کبھی کبھی انسان خواب دیکھتا ہے علماء کہتے ہیں خواب کی تین قسمیں کبھی پیشے سے متعلق ہوتا ہے کام کاچ سے وابستہ ہوتا ہے کوئی موٹر سیکل چلاتا ہے خواب میں دیکھے موٹر سیکل چلا رہا تو وہ تو ویسے ہی چلاتا ہے موٹر سیکل کبھی نہیں چلایا اور خواب میں دیکھ رہا ہے تو پھر معانی اور مطلب کی فکر کرنے پڑے گی ایک شتربان جو اونٹ پالتا ہے اس کا قسم ہے اونٹ پالنا لیکن اگر عام آدمی اونٹ دیکھے علماء کہتے ہیں خوف و خطر کا باعث ہے وہیب جہنور ہے کچھ خواب ایسے ہیں جس کو شیطان بگاڑ دیتا ہے اچھا خواب ہوتا ہے درمیان میں گس جاتا ہے برباد کر دیتا ہے ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ شراب پیا کریں علیم التقی گجراتی صاحب کنزل و مال زندہ تھے نو سو ہجری ان سے تعبیر پوچھی تو ان نے کہا حضرت تو آپ کو منع کر رہا ہے لیکن شیطان جو بگاڑتا ہے اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط بات بیش میں ڈال لی اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عوام کے خواب کا اعتبار نہیں اسی طرح یہ صوفیہ جو ہوتے ہیں پیرانی طریقت کسی سے ناراض ہو تو اس کو دوزخ میں دیکھتے ہیں کوئی خوش کر دے تو وہ فوراں جنت میں آ جاتا ہے تو یہ ان کے بائیں آت کا کھیلے گھڑی پہ ٹائم دیکھنا ہے مہدیسین ان کے اقوال کا اعتبار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ان کی باتیں کمزور ہیں اور ستھ ہی ہیں بچو اس ایک بات اور بڑی عجیب ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے پہلے وہ اپنے عامال پر نظر سانی کریں خواب دیکھنے والے کو خود اپنے بارے میں تنبی ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو نہیں سوچتے ہیں دوسرے کے پیچھے باگتا ہے عموماً خواب میں عامال متشکل ہوتے ہیں احسن عامال جو ہے وہ حسین نظارے میں آتے ہیں اور برے عامال بری شکل میں پیش آتے ہیں بعض اوقات خواب بیداری سے بھی زیادہ جاندار نکلتا ہے ایک عالم کا قول میں نکل کرتا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کاش کہ وہ یہ نہ کہہ چکے ہوتے ہیں تو میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے کہا کہ میں آپ کو کتاب بیٹھ دوں گا جس میں میں نے صحیح لکھا ہے آپ کا گلہ صحیح ہے تو وہ میں بڑا فکر مند ہو گیا ہے اس موضوع پر ان کی کوئی کتاب اور یاد نہیں تھی اچانک پرانی کتابیں بیشنے والے ہیں ایک ہمارے قاری صاحب تھے سیال کوٹ کے اس نے کہا کتابیں لائے میں نے کہا جلال الدین سیوتی کی کوئی کتاب میں نے کہا کوئی نہیں میں نے کہا لاؤ ایک ایک دکھاؤ میں نے ہاتھ میں لی پہلی کتاب وہی آئی اور اس کو دیکھ کے وہی جواب جو حضرت صاحب نے خواب میں دیا تھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر چند دن پہلے میرے مجھ سے بڑے بھائی تھے یہاں زمینوں پر کام کرتے تھے عوام آدمی تھے طالب علموں سے محبت کرتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے تین چار سال پہلے فوت ہوئے اب یہاں اثر کی اذان ہو رہی ہے اور اس کا فون آ رہا اور صاف سترہ فون ہے اور میں نے کہا بھائی آپ کا تو انتقال ہوا ایک افسوس صد افسوس لوگ آپ کو جو باتیں کہیں آپ فوراں مان لیتے ہیں یہ آپ کو غمگین کرتے ہیں یہ دشمن ہے آپ کے مردہ باتیں کرتا ہے جو میں ٹیلی فون پر آپ سے بات کر رہا آپ کو میری آواد میں شک ہے میں نہ کوئی شک نہیں جب میں بیدار ہوا اور اذان یہاں اثر کی ہو رہی تھی میں نے ٹیلی فون کو دیکھا کہ شاید کوئی نمبر ہے اس میں نمبر کہا ہے لا الہ الا اللہ صغفر اللہ وعطوبو الی اکثر اپنے مناظر جو ہوتے ہیں وہ خواب میں متشکل ہوتے ہیں اور کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے تو بھی بری شکل میں آ جاتا ہے اس میں بھی اپنی اصلاح چاہیے کبھی کسی کے بارے میں بہت زیادہ حسنِ ذن ہوتا ہے تو وہ انہی درجات میں دکھائی دیتا ہے یا قدیم کمیٹھی کا ہے ایک بزرگ جو مجھے لے کے آنے والا ہے بہت ہی اچھے ہیں اور صالح علامال رکھتے تھے وہ بزرگوں سے بڑی عقیدت ہوتی تھے کسی زمانے میں تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے تھے اور آگے پیچھے ہو گئے تھے بعد میں صلح صفائی ہو گئی ہے وہ تشریف لائے یہی کے نمازی تھے فجر ساتھ پڑھتے تھے اچانک ان کا انتقال ہو گیا تو اب میں خواب میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر ایک ٹوپی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ ٹوپی تو دنیا کے اندر کئی نہیں ملتی آپ کو کہاں سے ملی ہے اتنے میں انہوں نے مجھے کہا کہ تھوڑے سے آپ ناراض ہیں اب بھی شاید میں کوشش تو کرتا ترازی کرنے کی شاید میں کامیاب نہیں ہوا صرف یہ ٹوپی جنت کی مجھے دی اور باہر بیٹھا ہوا ہوا کہتے ہیں مورانا ماف کرے تو پھر اندر جاؤ میں نے کہا میں نے ہزار بار ماف کیا ہے وہاں بھی اور یہاں بھی بڑی حیرت کی بات ہے بڑی کہ ذرا سی ناراضگی یا کچھ کٹ پٹ اپنے دینی حلقوں سے بھی مناسب نہیں ہے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس اور الحمدللہ خواب میں ان کو بڑی تسلید ہی میں نے میں نے کہا میں اللہ اکبر ایک تفسیر قرآن شریف کی دروازدک بخارہ میں لکھی گئی پانچ سو انیس عجری میں شروع ہوئی تھی پانچ سو چالیس میں پوری ہو گئی اکیس سال اس کا قلمی نسخہ مجھے ملا اور مجھے شوق تھا بہت تو میں نے کوشش کی لیکن دوسرا نسخہ نہیں ملا کہ میں اس کی اصلاح کر کے شائع کرتا میں نے اس خیال سے کہ میرے پاس کو تبخانے میں ضائع ہو جائے گا بے انتہا کی مطین نسخہ میں نے جوں کا تو شائع کیا اور اس کے شروع میں میں نے معذرت لکھی کہ یہ شیخ احمد ابو نصر بخاری کی نایات تفسیر ہاتھ آئی اور ایمانی جذبات نے مجبور کیا کہ اس کو اور لوگوں تک پہنچ جاؤ لہذا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس کی نشہ رشات کی جائے کاش کہ دوسرا نسخہ مل جاتا میں اس میں دیکھ کے اس کے مقدشات ٹھیک کرتا لیکن وہ نہ ملا وہ نسخہ جب شائع ہوا اور علماء کو اور بزرگوں کو بعض اہم مہم طلباء کو دے دیا گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے مدرسے سے سولجر بازار بنوری ٹاؤن تک پورا ایک لان ہے اور بہترین خوبصورت ہری گاس ہوگی ہے اور اس پر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ جگہ بینچ رکھے ہوئے ہیں جس پر سیر سپاٹے کرنے والے ٹیلائی کرنے والے بیٹھتے ہیں سامنے ایک عظیم و شان ہستی بیٹھی ہوئی میرے دل نے گوائی دی کہ یہ سلطان مہی الدین اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ میں ان کی خدمت میں روانہ ہوا خواب میں مجھے دیکھ کہ میں نے سلام کیا تو وہ اٹھ کڑے ہوئے ہیں اور کس شان سے اٹھے ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتا اور کیا شاہ لوڑے ہوئے ہیں اور کیا سر پر تاجنما پگڑی ہے لٹے کی شلوار ململ کا کرتہ جو عام طور پر ان کا زیب تھن رہتا تھا میں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو تم نے تفسیر شائع کی ہے تفسیر زائدی اس کی کتابت میں نے ولی الدین عراقی سے کرائی ہے اور میں بغداد سے اس کو بلا چکا تھا اور شاہی دفتر میں دربار میں میں اس کو بٹھا کے یہ لکھوایا ہے اب معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں سے چپ گیا ہے اس کے لینے آئے ہو میں فوراں بھاگا وہاں سے یہاں دفتر آیا اور دفتر سے میں نے وہ دو جلدوں میں تو باقا ہے تھا کھول کے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اول ہے یہ دو میں یہ بھی اول ہے دو سیٹ اٹھا کے عرد کی خدمت میں لے گئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہوئے ایسا دونوں آتوں سے میں نے کہا حضرت اندر نہ چلے تو مسکرہ ہے کہ ان الملوک ایزا دخلو قریتت افسد ہوا بادشاہان اگر خواب میں بھی کئی نظر آ جائے امارت میں داخل ہو جائے تو نقصان پہنچ سکتا ہے بس خواب ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی ایسی شان ہے اور ایسے خواب دے کے جس پر بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اماری تعریف کا مطلب نہ ہو ایک سال پورے پاکستان میں سینٹیس جگہ مجھ سے بخاری شریف کا ختم کرائے گا اور ایک جگہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی کائنات چل رہی ہے اور ایک جگہ جنگل میں نہر کے کنارے سٹیج لگا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ امام بخاری آئیں گے اور وہ اپنے بخاری کا ختم کریں گے تو میں بھی ان لوگوں میں روانہ ہوگا میں نے کہا بھئی میں ہم بھی سنیں گے وہاں جا کے بہت بڑا سٹیج جو صرف امام بخاری تشریف فرمائے اور امام بخاری نے وہ انتظام والوں کو ایسا کیا کہ مولانا کو اوپر لے آئے میں اوپر جا کے بیٹھ گیا حضرت سے مسافعہ ہوا پھر وہ منتظمین نے ان کو کہا کہ اب شروع کر دیے جائے تو وہ مجھے کہا کہ اب آخری حدیث پڑھیں میں نے کہا حضرت آپ نے لکھی یہ اتنی محنت کی پوری امت آپ کا شکر گزار ہے تو میں یہ مجلس جو سجی ہے یہ ختم آج میری کتاب کا آپ نے کرنا ہے تو فاپ ختم ہوا مجھے آرام آیا کہ انشاءاللہ یہ جتنے ختمات میں ہیں حضرت کی روح مبارک اس سے خوش ہے اور ان کو سکھ اور آرام بل چکائے والحمد للہ علیہ حاضر ایک حیران کن خواب یہ ہے کہ ایک عالم دین مر گئے اور اس کا ایک بچہ یہاں ہمارے یہاں پڑھتا تھا تو ایک استاس اللہ اس کو بھی مغفرت دے اور جنت نصیب کرے ان کو پتہ نہیں کہاں سے اس لڑکے سے بیر ہو گئی ہر روز اس کو کلاس میں سختی کرتے ہیں تو وہ مرہوم عالم دین خواب میں آیا مجھے کہا آپ نے اس مدرس کو سنبھالو میں ایسا مرہ ہوا نہیں اس کو ایسا پھٹک دوں گا کہ یاد رکھے گا میں میں اس کو دو تین دفعہ کہا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور چند دنوں میں وہ دن آیا کہ وہ خون میں لولہان ہو گئے اور انتقال ہو گئے میں نے بہت منت کی میں نے کہا مرہومین کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ بچے امانت ہے امت مسلمہ کی بس وہ اور خفہ ہوگا تو عجائب و غرائب ہے اور انسان جب اچھا خواب دے کے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور جب تکلیف دے خواب دے کے تو بائیں طرف اپنے ناک کے سرے کو دے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور تین دفعہ آہستہ آہستہ تھوکے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا خواب جس سے آپ خوف زدہ ہے اس کو بیان نہ کرے فَإِنَّهُ لَا يَدُرُّكَ انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا خواب جب بیان ہو جائے کنٹرول سے باہر ہو جائے پھر اللہ کی مرضی ہے بعض معبرین بڑے تکڑے اور جاندار ہوتے وہ فوراً خواب کو بدل لیتے اور اس میں بہت سارے واقعات تھے صرف آج گزارش کرنی تھی بجائے دوسروں کے پیچھے لگنے کے اچھے خواب میں ہمیں اللہ سے اچھائی مانگنی ہے دعا کی جائے کہ اللہ اس خواب میں جو خیر ہے وہ مجھے دے اور اگر اس میں کچھ شرح ہو اس سے مجھے بچائے اور اگر برا خواب ہو تو بائی طرف ٹھوکے اور کوئی صدقہ خیرات کر رہی ہے صدقہ خیرات اور آفت دونوں جمنے ہی ہوگی اگر صدقہ غالب آیا تو آفت جو آنے والی پڑ جائے گی تس نس ہو جائے گی اگر خدا نخواستہ اگر صدقہ کمزور ہو یا بغیر اخلاص کے ہو یا صحیح چیز کا نہ ہو تو صدقہ پڑ جائے گا اور بلا آ کر کہ اسی شخص کو مار دے گی اس واسطے علماء دین کہتے ہے کہ تعبیر سے تدبیر بہتر ہے تعبیر تو آپ دے دیں گے لیکن پھر بچاؤ گے کہا اور تدبیر یہ ہے کہ بھئی آپ اتنے رکعت نفل پڑ لے فقرہ مساکین کو کھانا کھلائے توفیق ہے تو کوئی بکرہ مینڈا گائے کٹے یہ تدبیر ہے اور تدبیر کے ساتھ عموماً حفاظت نصیب ہو جاتی الحمدللہ رب العجب